السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس فرینڈس اینڈ سبسکرائبرز ڈیر سٹوڈینٹس آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نواز وڈیچ پولٹیکل سینٹیسٹ ڈیر سٹوڈینٹس آج ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ وار فرسٹ اس سے پہلے جو ہے آپ ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں جس کا ٹائٹل تھا ورلڈ وار سیکنڈ اور آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ ورلڈ وار فرسٹ سے ریلیمنٹ ہے امید ہے آپ کو یہ ہماری کاوش جو ہے وہ ضرور پسند آگی ڈیر سٹوڈینٹس آج کی سوڈیو کے اندر جو ہے ہم نے ورلڈ وار فرسٹ سے مطلق مختلف ایم سیکیوز کو شامل کیا ہے اور اس سے آپ کو نہ صرف انٹرنیشنل ریشن کو اور انٹرنیشنل پولٹیکس کو سمجھنے میں مدد ملے گی بلکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ورلڈ وار فرسٹ جو ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی آپ دیکھ رکھے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولٹیکل سینس ویدنواز وڈیج اس چینل کی وساطت سے آپ تک انتہائی اہم ویڈیوز پہلے سے پہنچ رکھی ہیں اور آپ کا فیڈبیک بھی ہم تک پہنچتا رہتا ہے اور ہم اسی فیڈبیک کی وجہ سے نئی ویڈیو بھی تیار کر رکھے ہیں امید ہے ہماری کاوش کی طرح یہ کاوش بھی آپ کو ضرور پسند آگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہی ہمارے لیے حوصلہ کا سبب بنتا ہے ہمارا ٹاپک ہے ورڈ وار فرسٹ فرام نائنٹین فورٹین ٹو نائنٹین ایٹین ورڈ وار فرسٹ جو ہے اس کا جو دورانیاں ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو چودہ میں شروع ہی اور انیس سو اٹھارہ میں جہے وہ اپنے استعم کو پہنچی جیس ویڈیو کا قیدہ طور پر آغاز کرتے ہیں ٹریپل آلائنس واضح سیکرٹ اور ملٹری اگریمنٹ بیٹوین جرمنی آسٹریہ ہنگری اور اٹلی انمائی ایٹین ایٹی ٹو اور رینیوڈ پریارٹیکلی انٹیل ورڈ وار فرسٹ ڈیور سٹوڈنس اگر فرسٹ ورڈ وار جو ہے اس کے اس کی ریزنز کو جاننے کی کوشش کیجئے اور فیکٹرز کو منوم کرنے کی کوشش کیجئے تو ورڈ وار فرسٹ کے پیچھے سب سے بڑی جو ریزن ہے جو سب سے بنیادی فیکٹر تھا وہ تھا مختلف آلائنسیز جو سیکرٹ آلائنسیز جو تھے وہ اور اس کے جو کاؤنٹر آلائنسیز سکیم ہوئے ان کی وجہ سے فرسٹ ورڈ وار کی راہ جو تھی وہ ہموار ہوئی تھی سب سے پہلے جو ہے ٹریپل آلائنس جو ہے وہ وجود میں آیا اور ٹریپل آلائنس واضح سیکرٹ ملٹری اگریمنٹ تو ٹریپل آلائنس بسی کے لیے جو ہے ایک ملٹری آلائنس تھا اور سیکرٹ خفیہ مویدے تھا خفیہ مویدے جو ہوتے ہیں ان کو جہاں پبلش نہیں کیا جاتا اور اس سے ریاستوں کے درمیان جہاں بڑے ڈاؤٹس جہاں پیدا ہوتے ہیں شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ابجیکٹیوز کا نہیں پتا ہوتا اس لیے جو جو ریاستیں اس سے اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتی ہیں تو وہ بھی جہاں اس سیکرٹ آلائنس کے خلاف کوئی کاؤنٹر آلائنس سکیم کر لیتی ہیں اور اس کو بھی وہ خفیہ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ بیسیکلی جہاں ایک سیکرٹ آلائنس تھا اور ایک ملٹری اس کا ملٹری کے ساتھ ڈیفینس کے ساتھ تعلق تھا اور اس کے جو پارٹنرز تھے وہ تھے جرمنی آسٹریہ ہنگری اور اٹلی تو یہ تین بڑے اس کے جو ہیں وہ پارٹنر ہیں اس میں جرمنی شامل تھا آسٹریہ اور ہنگری یہ ایک ہی شہنشائیت کے تحت تھے اور نیکسٹ ہے وہ اٹلی اس میں شامل ہے اور ٹھارہ سو بیاسی میں جو ہے یہ ٹریٹی جو تھا وہ سائن ہوا تھا بنیادی طور پہ یہ جو ٹرپل آلائنس ہے یہ ایٹین سیونٹی نائن کچھ ہے یہ اس کا وجود میں آیا تھا اور اس کے اوپر آغاز میں جو ہے جرمنی اور آسٹریہ ہنگری نے جو ہے اس کے اوپر سائن کیے تھے لیکن تھوڑے سے کے بعد جو ہے اٹلی بھی اس کا حصہ بن گیا تھا اور اٹلی نے اس میں جو ہے اٹھارہ سو بیاسی میں جو ہے وہ شمول یہ تختیار کی تھی اس لیے عام طور پہ ٹرپل آلائنس جو ہے اس کو اس کے لیے اٹھارہ سو بیاسی ایٹین ایٹی ٹو ایک سال جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے چونکہ اس میں تین بڑی طاقتیں شامل ہو گئی تھی ایک جرمنی دوسرا آسٹریہ ہنگری اور تیسرا جو ہے وہ اٹلی تو ڈیو سٹوینٹس یہ جن میں رکھیے گا اب جو بات کلیر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹلی جو ہے آغاز میں وہ جرمنی کے ساتھ تھا لیکن نیکس ہم آگے جا کر پڑھیں گے اٹلی نے ایک اچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ہے وفاداری جو تھی وہ چینج کر لی تھی اور وہ جرمن بلاک سے نکل کر وہ برطانوی بلاک کا حصہ بن گیا تھا تو یہ جو ہے یہ ٹرپل آلائنس کی مختصر جی ہے جو ہے وہ وہ تاریخ ہے نیکسٹ کوئشن کی طرف چلتے ہیں ٹرپل انٹینٹے یہ دوسرا آلائنس ہے پہلا آلائنس جو تھا وہ تھا ٹرپل آلائنس یہ ہے ٹرپل انٹینٹے اور ٹرپل آلائنٹے وازے ملٹری آگریمنٹ یہ بھی ایک ملٹری آلائنس تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک سیکرٹ آلائنس تھا سائنٹ بائی فرانس اس میں کونسے ملک شامل ہیں فرانس ہے اس میں رشیہ شامل ہے اور انگلینڈ یعنی یوکے شامل ہے اس کے علاوہ آئرلینڈ بھی اس میں شامل تھا اور یہ جو ٹریٹی ہے یہ نائیٹین سیون کے اندر جو ہے انیس سو ساتھ میں جو ہے وہ وجود میں آیا تھا اور اس کا جو اختیام ہے وہ پہلی جنگ زیم جب اپنے اختیام کو پہنچ رہی تھی انیس سو ساتھ میں جب رشیہ کے اندر جو ہے کیمنیس ریولیشن آ گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچا اور انٹینٹے مینز فرینڈشپ اور انڈرسٹینڈنگ یہ جو ٹریپل انٹینٹے ہے انٹینٹے کا مطلب ہوتا ہے فرینڈشپ یا پھر انڈرسٹینڈنگ دیر سوڈنٹس اس کو ایک اور انگل سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹریپل انٹینٹے ہے اتحادے جو جرمنی کی سرپرستی میں اتحادے سلاسہ قیم ہوا تھا جو خوفیہ ملٹری اگریمنٹ تھا اس کے جواب میں جو ہے یہ کاؤنٹر الائنس تھا اس کے جواب میں جو ہے جب فرانس اور برطانیہ کو اپنے مفادات خطرے میں محسوس ہونے لگے تو انہوں نے جو ہے جو جرمن الائنس تھا اس کا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹریپل انٹینٹے جو تھا وہ کیم کر لیا تھا اب جو بسمارک ہے جو جرمنی کا جو تھا سربرات جو تھا اس کا جو انتقال ہے وہ ایٹین نائٹی کے اندر ہوا تھا تو جب ایٹین نائٹی کے اندر ہوا تو اس کے بعد جو ہے جب اس کو انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو رزائن دینا پڑا تھا اپنے سے جو ہے تو انیس سو چورانوے میں جو ہے فرانس اور روس جو تھے وہ دوسرے کے بہت قریب آ گیا تھے انہوں نے اپس میں جو ہے وہ ایک الائنس کر لیا تھا فرانس اور روس جو ہے انہوں نے انیس سو چورانوے میں جو ہے آپس میں ایک الائنس کے اٹھارہ سو چورانوے میں سوری اٹھارہ سو چورانوے میں ایک الائنس جو تھا وہ سائن کیا اور وہ الائنس بسی کہلی جو ہے وہ جرمنی اور اٹلی اور اس کے جو باقی اتحادی تھے یہ ان کے خلاف جو تھا وہ سائن ہوا تھا اور کچھ عرصہ کے بعد جو ہے پھر اس میں برطانیہ بھی اس میں اس نے جائن کر لیا اور اس سراج ہے جو ٹرپل انٹینٹے ہے اس کے جو میجر کنٹریز تھے اس میں برطانیہ شامل ہو گیا فرانس روس اور جپان جو ہے وہ بھی ٹرپل انٹینٹے کا میمبر تھا جبکہ دوسری طرف جو جرمنی کی سرپرستی میں جو ہے آلائنس ہوا تھا ٹرپل آلائنس اس میں تین بڑے ملک یہ تھے جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے جرمنی اور آسٹریہ ہنگری اٹلی اور جو تیسرا ملک تھا وہ تھا آٹمن امپیر یعنی سرطنت اسمانیاں تو ٹرپل آلائنس جرمنی آسٹریہ ہنگری اٹلی اور آٹمن امپیر پر مشتمل تھا جبکہ ٹرپل انٹینٹے جو ہے اس میں جو ملک شامل تھے ان میں میجر ملک جو تھے وہ تھا فرانس جیڈیا سرطنت اس میں فرانس شامل تھا ریشیا شامل تھا انگلنٹ یوکے شامل تھا آئرینڈ شامل تھا اور یہ جو چار بڑے ملک تھے وہ اس کا جو ہے وہ قیدہ طور پر حیصہ تھے اور دوسری جنگ عظیم کی راہ موار کرنے میں یہ جو دونوں آلائنسز تھے جو سیکرر تھے اور ملٹری بیسٹ آلائنسز تھے انہوں نے راہ موار کی تھی اور اس سے ریاستوں کے جو مفادات تھے وہ خطرے میں پڑ گیا تھے اور جس کے خدشات کا شکار ہو گئی تھی کہ یہ جو آلائنسز ہیں ہر ریاست ہر بلاک جی سمتا تھا کہ یہ آلائنسز اس کے خلاف ہے اور اسے ایسے خطرات بڑے کہ دوسری جنگ عظیم جو ہے پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کے جو امکانات تو جو تھے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑ گیا تھے نیکس سلائر کی طرف چلتے ہیں جیپان ڈیکلیڈ وار آن چرمنی آنگست ٹونٹی تھری نائنٹین فورٹین اور انٹرڈ انڈ ورلڈ وار فرسٹ ایز این ایلی آف یوکے فرانس اینڈ رشیا اب دیکھیں سیاست کے اندر ہے ایسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں نہ تو کوئی پرمینٹ فرنڈ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پرمینٹ اینیمی ہوتا ہے جو چیز پرمینٹ ہوتی ہے وہ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں تو آج کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ کل کے دوست ہو سکتے ہیں اور آج کے جو دوست ہیں وہ کل کے دشمن ہو سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ رکھے ہیں کہ جیپان جو ہے وہ کس بلاک میں شامل ہے وہ شامل ہے فرانس اور برطانیہ کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ شامل ہے اور جرمی کے خلاف وہ جنگ لڑھ رہا ہے دیکھیں جب آپ سیکنڈ ورلڈ وار میں چلے جاتے ہیں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو پان جو تھا وہ جرمی کے ساتھ تھا اور وہ برطانیہ اور فرانس کے خلاف یعنی جو پہلی جنگ ازیم میں جو پان کے اتحادی تھے دوسری جنگ ازیم میں اس کے وہ دشمن بن چکے تھے تو یہ سیاست کے اندر یہ چیزیں کامن ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں اور مفادات ان کو پرمنٹ حسیت حاصل ہوتی ہے جب مفادات تبدیل ہوتے ہیں تو دوستیاں دشمنی میں اور دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہیں جی ڈی ایس ریڈ کو دیکھتے ہیں جپان ڈیکلیڈ وار آن جرمی آن اگست تھائیٹ پونٹی تھری نائنٹین فورٹین تو انیس سو چودہ میں جہاں جرمی کے خلاف جہاں وہ علانے جنگ کیا اور اس ریڈ ہے وہ ورلڈ وار فرسٹ کا حصہ بن گیا اور اس کا اتحاد کس کے ساتھ تھا یوکے کے ساتھ تھا فرانس کے ساتھ تھا اور ریشیا کے ساتھ تھا اور صاحب یہ جو ٹریپل انٹینٹے ہیں اس کے جو چار بڑے ملک تھے جس میں فرانس ہے یوکے ہے ریشیا ہے اور جپان بھی اس میں شامل تھا اور یہ کس کے خلاف تھا یہ ٹریپل آلائنس کے خلاف تھا جنگی جرمی اور اسٹریہ ہنگری اس کے علاوہ جو ہے اٹمن امپائر اور اٹلی کے خلاف تھا یہ آلائنس جو ہے نیکس سلائیڈ کے درست دیکھتے ہیں چینہ پارٹسپیٹیڈ ان ورلڈ وار فرسٹ فرام نائٹین سیونٹین ٹو نائٹین ایٹین ان آلائنس ویدہ انٹینٹے پاورز تو آپ دیکھیں کہ چینہ جو ہے اس نے اس جنگ میں اینڈ کے اوپر جاکا جو ہے وہ پارٹسپیشن کی انیس سو سترہ میں وہ شامل ہوا انیس سو تھارہ میں یعنی ایک سال تک وہ اس میں جو ہے وہ شامل رہا اور کس کے ساتھ اس کا لائن تھا ٹریپل انٹینٹے کے ساتھ یعنی برطانیہ فرانس اور جو رشیہ تھا اس کے ساتھ مل کر ہے اس کا وہ سپورٹر جو تھا وہ یا اس کے ساتھ اس کا لائنس جو تھا وہ شامل تھا نیکس دیکھتے ہیں نیکس ایم سی کیورز کی صورت میں کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں ورلڈ وار فرسٹ سٹارٹیڈ آن جولائی ٹوانٹی ایٹ نائٹین فورٹین اور دوسرا آپشن ہے نومبر ٹوانٹی ایٹ نائٹین فورٹین اس میں درستہ آپشن ہے ورلڈ وار فرسٹ سٹارٹیڈ آن جولائی ٹوانٹی ایٹ نائٹین فورٹین تو پہلا آپشن جو ہے دوسرا آپشن ہے ورلڈ وار فرسٹ جو ہے سٹارٹیڈ آن جولائی ٹوانٹی ایٹ نائٹین فورٹین ٹھائیس جولائی انیس سو چودہ کو جو ہے ورلڈ وار فرسٹ کا بقیدہ طور پر اغاث ہو گیا تھا نیسے ہے ورلڈ وار فرسٹ انٹیڈ آن تو ورلڈ وار فرسٹ جو ہے جو 28 جولائی 1914 کو شروع ہوئی تھی اس کا اختام کب ہوا اس میں بھی دو اپشن دیئے گئے ہیں نومبر 11, 1918 اور دوسرا اپشن ہے مارچ 11, 1920 دی ایسٹوڈنٹس میں پہلا اپشن دوست ہے پہلی جنگ عظیم جو ہے اس کا اختام کب ہوا وہ ہے نومبر 11, 1918 11 نومبر 1918 کو جو ہے اس کا اختام ہوا تھا اور جس رہاں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جولائی 28, 1914 کو جو ہے فرسٹ ورڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر نومبر 11, 1918 کو جو ہے فرسٹ ورڈ وار جو ہے وہ اپنے اختام کو پہنچی تھی کموں پہ چار سال تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہی what was the location of ورڈ وار فرسٹ ورڈ وار فرسٹ جو ہے اس کی لوکیشن کیا تھی کہاں اس کا مرکز تھا سنٹر کہاں پہ تھا جہاں پہ جنگ جو تھی لڑی گئی تھی the location of ورڈ وار فرسٹ وارس یورپ ایشیا افریقہ میڈل ایسٹ پیسیفک اوشین پیسیفک آئسلینڈ اس میں آپشن تو نہیں دیئے گئے اس میں ایک جنرل ساتھ جواب دیا گیا ہے تو چونکہ یہ ورڈ وار تھی دنیا کے بیشتر علاقوں میں یہ لڈی جا رہی تھی تو اس میں جو اس کے ایریاس تھے وہ بسیکلی یورپ اس کا جو ہے وہ موسٹی سٹیٹ جو تھے یورپین سٹیٹس تھیں لیکن اس کے جو اثرات تھے اور اس کے باقی معاملہ جو تھے وہ ایشیا افریقہ میڈل ایسٹ پیسیفک آئسین اینڈ پیسیفک آئسلینڈ تک جو ہے وہ یہ جنگ پھیل چکی تھی اس لیے یہ ہے چونکہ یہ ایک ہی وقت میں کئی محاضروں کو پر یہ جنگ جاری تھی اس لیے اس کو ورڈ وار کا نام دیا جاتا ہے نیکس قویشن ہے وٹ سٹارٹڈ دہ ورڈ وار فرسٹ ورڈ وار فرسٹ کسی سے یہ اس کا آگاست ہوا دہ اسیسینیشن آف آسٹریان آرچ ڈیوک فرانس اور فرڈیڈینٹ واسطہ مین ریزن آف دہ سٹارٹ آف دہ ورڈ وار فرسٹ دوسرا اپشن ہے آفٹر آسٹریان آسٹریان دیکلیٹ وان آن سربیہ تو جو ورڈ وار فرسٹ کی بنیادی ریزن کیا تھی کس سے یہ شروع ہے تو اس میں یہ ہے کہ اسیسینیشن آف آسٹریان یہ آسٹریان ہے آسٹریلیا نہیں ہے آسٹریہ سے ہے آسٹریان آرچ ڈیوک فرانس تو جو آسٹریہ کا جو شہنشاہ تھا آرچ ڈیوک فرانس جو تھا جب اس کی اس کا مرڈر ہوا اس کی اسیسینیشن ہو گئی تو یہاں سے جہاں اختلافات پیدا ہوئے اور یہاں سے جہاں فرس ورڈ وارڈ ہے اس کا قیدہ طور پر آغاز جو ہے وہ کیا گیا نیکس ہے what were the four main reasons for world war first بہت ساری اس کے سباب ہیں بہت ساری وجوہات ہیں لیکن جو بنیادی چار وجوہات ہیں وہ کون کون سی ہیں ایک ہم پہلے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکاس کر چکے ہیں اس میں یہ تھا نمبر ون ہے جی نمبر ون ہے الائنسیز انٹی الائنسیز تو پہلے جہے جرمنی آسٹاریا ہنگری ایٹلی اور آٹمن امپیر جو تھے انہوں نے ٹیپل الائنس کی بنیاد رکھی اور ٹیپل الائنس جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ملٹری الائنس تھا ایک سیکرٹ الائنس تھا اور یہ برطانیہ فرانس اور ان کے تحادیوں کے خلاف تھا پھر ٹیپل انٹینٹے قیم ہوا تو یہ دونوں جو الائنسیز تھے دونوں الائنسیز کیا تھے کاؤنٹر الائنسیز تھے ایک الائنس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسرا الائنس کی قیم کیا گیا تھا اور ان الائنسیز کے درمیان اتنے شدید اخلافات تھے کہ یہ اس نے جنگ کی رہا ہوا کی تھی تو پہلی وجہ کیا بنی الائنسیز اینڈ کاؤنٹر الائنسیز دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ ہے نیشنلیزم نیشنلیزم جو ہے وطن سے محبت اپنے وطن کے ساتھ شدید محبت اور اپنے اپنے ریاست کے مفادات کو دوسری ریاست کے مفادات کے اوپر ترجیح دینا اور ہر صورت میں جو ہے اپنی ریاست کی برتری جو ہے قیم رکھنا تو یہ جو جذبہ تھا یعنی جب قوم پرستی نے اور نیشنلیزم نے دنیا کے اندر شدہ تختیار کر لی تو نیشنلیزم کا جو نیگٹیو پیلو ہے ڈی ایس ویڈنسی ہوتا ہے کہ ہر ریاست دوسری ریاست کو اپنا دشمن سمنا شروع کر دیتی ہے نیشنلیزم جہاں جتنا زیادہ سٹرانگ ہوگا جتنا زیادہ پیور ہوگا دنیا کے اندر جہاں اتنی زیادہ شدید اختلافات پیدا ہوں گے نیشنلیزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر ریاست میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے مفادات دوسری ریاست کے لوگوں سے مختلف ہیں تو اس سے جو ہے جو ریاستوں کے درمیان جو بہیچارہ ہوتا ہے جو ہمدردی ہوتی ہے اور بامیتاون کی جو فضاء ہوتی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے تو جب نیشنلیزم نے قوم پرستی نے انتہائی شدت اختیار کر لی اور ہر ریاست جو تھی وہ دوسری ریاست کو نفرت کی نظر سے دیکھنے لگی دوسری ریاست کو شک کی نظر سے دیکھنے لگی تو یہ کیا نکلا کہ اس قوم پرستی نے ریاستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا اور ہر ریاست دوسری ریاست کو اپنا دشمن سمجھنے لگی اور یہ دشمنی جو ہے اس قدر بڑھ گئی کہ اس سے جنگ کے جو سرات تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے اور پھر جب آسٹریہ کا جو تھا ولی اہد جو تھا جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں جب اس کا مرڈر ہوا تو اس سے کیا ہوا اس سے اور بھی زیادہ جنگ جو ہے وہ بڑھک اٹھی تو یہ جو نیشنلزم تھا اس نے بھی جنگ کو جو ہے وہ فروغ دینے میں اور جنگ کی راہ ہموار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا نیس ہے ملٹریزم جنگ جو ہے اس میں جو فوجی طاقت دیاستیں جو تھی انہیں اپنی فوجی طاقت بڑھنا شروع کر دی تھی الائنسی سکیم کر لیے پھر اس کے خلاف کونٹر الائنس سکیم ہوئے جرمنی نے جو ہے اپنی طاقت کے اوپر بڑی خصوصی تو جو دی اٹلی اور اسٹریہ ہنگری برطانیہ فرانس یہ سارے ملو جو تھے وہ اپنے فوجی برتری جو ہے وہ کیم کرنا چاہ رہے تھے اور فوجی برتری کا جو جنون ہے وہ جو ہے اس نے جنگ کی راہ موار کر دی تو ایک وجہ جو تھی وہ ملٹریزم بھی تھا نیچ ہے امپیریلزم امپیریلزم جو تھا اس نے بھی جو ہے وہ جو امپیریلزم ہے سامراجیت کے جو سوچ اور فکر تھی اس نے بھی جو ہے یہ فرس ورڈ وار جو ہے اس کی راہ موار کی تھی اور دنیا کے اندر جو ہے مختلف مڈیوں کی تلاش مڈیوں کو اوپر جو ہے قبضہ کرنا اور پھر پورے یورپ کے اندر جو ہے یہ سوچ پیدا ہو چکی تھی کہ وہ جو بریعظم ایشیا کے کمزور موالک تھے بریعظم افریقہ کے جو کمزور موالک تھے وہ ان مڈیوں کو اوپر جو ہے اپنا اپنا تسلط جو تھے وہ قیم کرنا چاہتے تھے اس سے یہ جو یورپین سٹیٹس تھی ان کے جو مفادات تھے جب ٹکرانے لگے اس سامراجی سوچ اور فکر کی وجہ سے تو ان کے درمیان اپس میں شدید اخلافات پیدا ہو گئے جرمی جو تھا وہ بھی دنیا کی مختلف مڈیوں کو اوپر قبضہ جمانے کی کوشش میں تھا برطانیہ نے بھی مختلف ریاستوں کو اوپر قبضہ جمانہ شروع کر رکھا تھا فرانس ہالنڈ یہ سارے ملوک جو ہیں یہ بریعظم ایشیا اور بریعظم افریقہ کے جو کمزور موالک تھے ان کے اوپر اپنا تسلط قیم کر رکھے تھے جیسے ایمپیریلزم جو ہے اس کو بڑی فروغ حاصل ہوا اور یہی ایمپیریلزم جو ہے یہ آخر کار جنگ کا سبب بن گیا تھا نیکس سلائٹ کی طرف چلتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس جو کنٹریز سٹارٹیٹ ورلڈ وار فسٹ تو جرمنی اور اسٹریہ ہنگری یہاں پھر جرمنی اور فرانس پہلی جو جنگ ازیم ہے اس کا اغاز کن موالک کی طرف سے ہوا تو اس میں جو ابتدائی رول تھا وہ جرمنی اور اسٹریہ ہنگری نے یہ فرسٹ ورلڈ وار جو تھی وہ وہ شروع کی تھی نیکس ہمارے پاس ایک ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار فرسٹ جو ہے دیئر سٹوڈنٹس دو بلاک کے درمیان لڑی جا رہی تھی ایک بلاک جو ہے اس کو الائیڈ پاورز کا نام دیا گیا ایک پاور جو ہے وہ جی دیئر سٹوڈنٹس ایک بلاک جو تھا وہ الائیڈ پاورز کا تھا اور دوسرا بلاک جو ہے وہ سینٹرل پاورز کا تھا جو بلاک جو ہے برطانیہ فرانس روس اور جپان پر مشتمل تھا وہ الائیڈ پاورز کہلاتی تھی اور جو بلاک جو ہے وہ جرمنی آسٹریہ ہنگری اٹلی اور آٹمن امپیر پر مشتمل تھا وہ سینٹرل پاورز جو ہے وہ وہ کہلاتی تھی تو یہ جو ورلڈ وار فرسٹ ہے یہ بسیکلی دو بلاک کے دربیان لڑی گئی تھی اور ان بلاک میں سے جو ہے جو الائیڈ پاورز تھی جو اتحادی طاقتیں تھی جو برطانیہ فرانس اور ریشیا جپان پر مشتمل تھی اور بعد میں جو ہے انڈ کے اوپر جا کر جا ہے امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا تو الائیڈ فورسی جو تھی الائیڈ پاورز جو تھی ان کو فتح حاصل ہوئی جبکہ سینٹر پاورز جو تھی جرمنی اور اس کے جو اتحادی تھے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو دیئر سوڈنٹس یہ بہت امپورٹنٹ کوئیشن ہے کہ پہلی جنگ ازیم جو ہے وہ الائیڈ فورسی جو تھی جو برطانیہ فرانس رشیا اور جپان کی سرپستی میں قیم کیا گیا تھا انہوں نے جو ہے یہ جنگ جو تھی وہ جیتی تھی اور امریکہ اینڈ کے اوپر جا کر جو ہے وہ اس میں شامل ہوا تھا نیکس ہے تو الائیڈ پاورز نے چونکہ یہ جنگ جیت لی تھی تو اس میں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ الائیڈ پاورز کاؤنٹ تھی اس میں تھا برطانیہ فرانس رشیا سربیا اٹلی اب دیئر سوڈنٹس میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اٹلی جو ہے جب جنگ شروع ہی تو اٹلی اس میں کس میں تھا ایٹ ٹرپل الائنس میں شامل تھا اور جرنی کا اتحادی تھا لیکن نائنٹین ففٹین کے اندر جب جنگ شروع ہو چکی تھی تو اٹلی نے برطانیہ کے ساتھ ایک ٹریٹی کیا جس کو ٹریٹی آف لندن کہتے ہیں تو اس کے انتیجے میں جو ہے اٹلی جو ہے وہ جرنی سے الگ ہوا اور اس نے برطانیہ کے ساتھ الائنس کر لیا اور اس سے جو ہے غاز میں اٹلی جرنی بلاک میں شامل تھا لیکن بعد میں جو ہے وہ اتحادی طاقتوں کے ساتھ مل گیا تو اس لئے اس کا شمار جو ہے وہ اتحادی طاقتوں کے ساتھ کیا یو ایسے بھی اس میں شامل ہے کینیڈا اور جپان جو اس میں ایکٹیف پاورز تھی وہ تھی برطانیہ فرانس رشیہ اور جپان جو باقی ملو جو تھے وہ اتنے ایکٹیف نہیں تھے بارال اٹری اس میں ایکٹیف ملکوں میں بھی شمار ہوتا ہے تو یہ جو ریاستیں تھی یہ الائیڈ پاورز کہلاتی تھی جنہوں نے ایک بلاک سے جو ہے پہلی جنگ ازیم میں شرکت کی تھی اور پھر یہ فتح بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے دیفرینس بیٹوین ایکسیس اینڈ سینٹر پاورز یہ ایک ایک ایمپورٹنٹ کوئسچن ہے ٹیکنیکل کوئسچن ہے یہاں بھی ہم نے شامل کیا ہے کہ آپ دو ٹرام سنتے ہیں ایکسیس پاورز کو ترجمہ کیا جاتا ہے مہوری طاقتیں اور دوسرا ہے سینٹرل پاورز اس کا اردو میں ترجمہ بھی عام طور پر مہوری طاقتیں کیا جاتا ہے یہ ایسرا ہے مہوری بلاک یا مہوری طاقتیں تو اس سے باس کا کنفیویر پیدا ہوتی ہے کہ ان میں فرق کیا ہے تو انگریزی میں دو مختلف ٹرمز ہیں اردو میں دونوں کے لیے مہوری طاقتیں استعمال کیا جاتا ہے تو دیفرینس بیٹوین ایکسیس اینڈ سینٹرل پاورز ایکسیس پاورز وار کنسیسٹیٹ آف ناسی جرمنی فاشیسٹ اٹلی اینٹ ایمپیریل جپان ایڈیس ٹوینٹس یہ جپان جو ہے آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہے یہ کس کے ساتھ شامل تھا یہ شامل تھا برطانیہ فرانس اور ارشیاء کے ساتھ لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جپان یہ برطانیہ فرانس اور ارشیاء کے خلاف امریکہ کے خلاف جنگ لڑا تھا اور اس کا جو الائنس تھا جرمنی کے ساتھ ہو گیا تھا تو یہ جو طاقتیں ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر یہ طاقتیں ہیں نازی جرمنی فاشیسٹ اٹلی اور امپیریل جپان ان طاقتوں کے لیے سیکنڈ ورڈ وار کے اندر جو ہے ایکسیس پاور کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے اور یہ طاقتیں جو تھی جنہوں نے ٹرپل الائنس کے تحت جو ہے فرسٹ ورڈ وار لڑی تھی ان کے لیے سینٹل پاور کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو آپ جو ہے ای تینک آپ کو بہتر ہوگی ہوگی دور ہوگی ہوگی بلکہ جرنی ناسی جرنی جو ہٹرل کی سرپستی میں جنگ لڑے تھی فاشیسٹ میسولینی اور جپان یہ طاقتیں جو تھیں جنہوں نے سیکنڈ ورڈ وار ایک پیڈ فارم سے لڑی ان کو جو ہے ان کے لیے ایکسیس پاور کی ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے نیکس سلائیڈ کی طرف دیکھتے ہیں سینٹل پاور ساکھ سینٹل پاور سور کنسیسٹ آف امپیریل جرمنی آسٹرو ہنگری یہ بسی کے لیے ہے آسٹریہ ہنگری یہ کیا ہے آسٹریہ ہنگری اور آٹمن امپیر بلگاریا یہ فرسٹ ورڈ وار کی جو ہے تھے الائنس تھا جس میں جرنی شامل ہے آسٹریہ ہے ہنگری ہے اور آٹمن امپیر ہے بلگاریا ہے یہ فرسٹ ورڈ وار کے اپس میں اتحادی ہیں اور ان کے لیے جو ہے سینٹل پاور کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے یہ جن جاستوں نے جرمن بلاک میں شمول کی تختیار کر کے فرسٹ ورڈ وار میں شمول کی تختیار کی انہیں سینٹل پاور کہا جاتا ہے اور جب سیکنڈ ورڈ وار کے اندر ہے جرمن کے جو اتحادی تھے ان کے لیے ایکسس پاور کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے اردو میں دونوں کے لیے مہوری طاقتوں کی ٹرم ہی استعمال کی جاتی ہے آئیے نیچ دیکھتے ہیں ایکسس پاورز وار ایکٹیو دورنگ دا ورڈ وار سیکنڈ فرام نائنٹین سینٹل پاورز وار ایکٹیو دورنگ دا ورڈ وار فرس سینٹل پاورز وار ڈیزارڈ ان نائنٹین ایٹین یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جو ایکسس پاورز ہیں یہ کب ایکٹیو تھی ورڈ وار سیکنڈ کے دوران اور انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو پنتالیس تک یہ ایکسس پاورز کہلاتی ہیں جبکہ سینٹل پاور جو تھی یہ ایکٹیو تھی ورڈ وار فرسٹ میں اور ایک ہی بلاک کا حصہ تھی اور یہ پھر نائنٹین ایٹین کندر جو ہے یہ سکیٹر ہوگی تھی اور پھر نائے سیرے سے جو ہے لائنس سکیم ہوئے تو یہ ان کی جو ہے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے چلتے ہیں جو سینٹل پاورز تھی وہ ان کی سرپستی کون کر رہا تھا تو ایمپرر ویلہم آف جرمی یہ سینٹل پاور جو ہیں ان کو جو سینٹل پاورز لیڈ بائی ایمپرر ویلہم آف جرمی کنگ فرانس جو سف آف آسٹریہ ہنگری اور سلطان آف آٹمن امپیر اور زار فریڈرن آف بلگاریا تو جو سینٹل پاورز تھی جو فرسٹ ورلڈ وار میں پارٹسپیٹ کر رہی تھی اور ایک بلاک کے اندر تھی تو اس میں جرمی کو کونٹ ہے وہ لیڈ کر رہا تھا تو وہ تھا ایمپرر ویلہم اور آسٹریہ ہنگری آسٹریہ ہنگری کا جو الائنس تھا اس کو کونٹ ہے وہ کر رہا تھا کنگ فرانس جوزف وہ کنگ فرانس جوزف تھا اور آٹمن اپیر جو ہے جو سلطان تھا وہ اس کو کر رہا تھا اور جو بلگاریا تھا جو اس کا حصہ تھا اس کو زار فرنینڈ جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی سرپرستی کر رہا تھا بلگاریا کی دوسرہ جو ہے یہ وہ شخصیار تھیں جو انہوں نے سینٹل پاورز کو جو ہے وہ لیڈ کیا تھا نیکس سلائٹ کی طرح چلتے ہیں ایکسس پاورز وار موسٹلی ڈکٹیٹرشپ ویڈ دا ایکسپشنز آف تا جپان لیڈ بائی ایمپرر ہیرو ہیٹو اور دا سینٹل پاورز وار آل منارکیز ویڈ این ایمپیریالیسٹ اجنڈا ان مائنڈ تو دیر سوڈنٹس جو ہم بحث ہماری شروع ہوئی ہوئی ہے کہ سینٹل پاورز اور جو ایکسس پاورز ہمارے پاس ہے تو اس میں ایک اور سلائیڈ ہمارے پاس ہے ایکسس پاورز وار موسٹلی ڈکٹیٹرشپ جو ایکسس پاورز تھی جیسا جرمی ہے اس کے لعبا جہاں جپان اس میں شامل تھا اور جپان کے لعبا جہاں تیسرہ ملو جو ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں کونسا ہے تو ایکسس پاورز جو تھی اور اس میں کیا تھا جپان جو ہے وہ اس کو ایمپرور ہیرو ہیٹو جو ہے وہ سرپس تھی اس کی کارا تھا اور جو سینٹل پاورز وار آل منارکیز تو جو سینٹل پاورز تھی اس میں اس وقت منارکی جو ہے وہ غالب تھی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن جب سیکنڈ ورڈ وار ہوئی تو اس وقت جو ہے یہ ساری جو تھی یہ ڈکٹیٹرشپ میں جو ہے تبدیل ہو چکی تھی جی نیکس ہے جو فرسٹ ورڈ وار ہے اس کے دران جو سینٹل پاورز تھی مہوری طاقتیں جو ہیں اتحاد جو ہیں تو وہ کون تھی وہ اس میں جرمنی شامل تھا آسٹریہ شامل تھا ہنگری بلگاریا اور آٹمن امپیر یہ میں پہلے آپ کو اس کو ذکر کر چکا ہوں کہ دورین دا ورڈ وار فرسٹ دا سینٹل پاورز وار انکلوڈیڈ آن جرمنی آسٹریہ ہنگری بلگاریا اور آٹمن امپیر تو یہ فرسٹ ورڈ وار کے دران جو میجر سینٹل پاورز تھی وہ ان ریاضتوں پر مشتمل تھی نیکس دیکھتے ہیں یہ جو ہے وہ ہیش ٹیگ ہے ہیش پولٹیکل سینس ویدنواز وڑیج تو آپ ہیش پولٹیکل سینس ویدنواز وڑیج کی مدد سے بھی جو ہے اس چینل کو جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں ایڈیو سورینٹس یہ نیکس ہے سیلیکٹ دا کنٹریز ڈیٹ وار ناٹ ان دا ٹیپل انٹینٹے ان دا ایئر نائنٹین فورٹین تو کو سیلیکٹ کرنا ہے جو ٹیپل انٹینٹے ٹیپل انٹینٹے کونسا تھا جس میں برطانیہ فرانس شامل تھے وہ جو الائنس تھا رشیہ اس میں شامل تھا جپان اس میں شامل تھا اس کو ٹیپل انٹینٹے کہا جاتا ہے ٹیپل الائنس میں جرمنی اور اس کے اتحادی شامل تھے کوئیشن ہے سیلیکٹ دا کنٹریز ڈیٹ وار ناٹ ان دا ٹیپل انٹینٹے آپ نے اس ملک کو سیلیکٹ کرنا ہے جو ٹیپل انٹینٹے کا حصہ نہیں تھا ان نائنٹین فورٹین تو وہ ہے اٹلی وہ کونسا ملک ہے اٹلی کیونکہ ٹیپل انٹینٹے جو ہے اس میں برطانیہ شامل تھا فرانس شامل تھا رشیہ تھا اور جپان شامل تھا تو جب جنگ شروع ہوئی نائنٹین فورٹین کے اندر تو اٹلی جو ہے وہ جرمن کا اتحادی تھا وہ ٹیپل الائنس کا حصہ تھا لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نائنٹین فورٹین کے اندر برطانیہ اور اٹلی کے درمیان ایک الائنس ہوا اور اس کا نام ہے ٹریٹی آف لندن ٹریٹی آف لندن وہ سائن ہوا نائنٹین فورٹین کے اندر اور اس کے انتیجے میں اٹلی جو ہے اس نے جو جرمن بلاگ تھا سینٹل پاورز کا جو بلاگ تھا اس سے نکل کر اس نے ٹریپل انٹینٹے میں شمولی تختیار کر لی تھی وہ برطانی بلاگ میں شامل ہو گیا اور پھر اس نے بقیہ جنگ جو ہے برطانیہ کے ساتھ ملکہ فرانس جرمنی کے خلاف جنگ لڑی تھی تو یہ بہت امپورٹنٹ چینج ہے ورلڈ وار فرسٹ کے اندر جو ہے نیسٹ قویسٹن ہے ہاو لانگ ڈیڈ ورلڈ وار فرسٹ گو فار فور یئرز سیون یئرز تو بہت سیمپل سا قویسٹن ہے فرسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ چار سال جاری رہی نائنٹین فورٹین کے اندر شروع ہی اور نائنٹین ایٹین کے اندر جو ہے اس کا اختصام ہوا کموں پیش چار سال کا سج ہے یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہی تھی نیکس ہمارے پاس قویسٹن ہے which did which year did ورلڈ وار فرسٹ start and finish یہ قویسٹن بار بار جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے کس سال جنگ شروع ہوئی کس سال ختم ہوئی تو وہ ہے نائنٹین فورٹین کے اندر شروع ہوئی اور نائنٹین ایٹین کے اندر اس کا اختصام ہوا تھا نیکس قویسٹن کی طرف چلتے ہیں where did the انزیکس lose گیلی پولی گیلی پولی they landed on the wrong side where did the انکیس the students ایک منٹ اس کو دیکھتے ہیں جگہ کا نام ہے گیلی پولی گیلی پولی تو why did the انزیکس lose گیلی پولی they landed on the wrong beach یہ سہل تھا گیلی پولی جو ہے تو یہ جس طرف اس نے اترنا تھا اس کی بالکل opposite اتر گیا جس کی وجہ سے اس کو وہاں پہ سکرس کا سامنا کرنا پڑا تھا تو آپشن دوسر کیا ہے they landed on the wrong side of the گیلی پولی next دیکھتے ہیں کونسا کیوں گیلی پولی کہا جاتا کہا جاتا ہے تو یہ جو گیلی پولی 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 جنگ لڑنے کا جو پلان تیار کر رکھا تھا اس کے لئے کون سی ٹرم دی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے جرمانز پلان فار فائٹنگ اگنس فرانس اینڈ ریشیا تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ جرمانی کی طرف سے فرانس اور ریشیا کے خلاف جنگ لڑنے کا یا اس کو اوپر اٹیک کرنے کا جو پلان تھا وہ کیا کہلاتا تھا اس میں دو آپشن دیئے گئے ہیں پہلا آپشن ہے یہ بڑا عجیب سا تلفز ہے سکیلی فن پلان یا پھر آپریشن باربابوسا اس میں دو آپشن دیئے گئے ہیں سکیلی فن پلان دوسرا آپشن ہے آپریشن باربابوسا اس میں دوسرا آپشن ہے سکیلی فن پلان جرمانی پلان فار فائٹنگ اگنس فرانس اینڈ ریشیا باس کارڈ دا سکیلی فن پلان نیسٹ کوئیشن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس نیسٹ کوئیشن ہے ایڈ ایونٹ پرموٹیٹ دا آٹمن امپائر تو اینٹر دا پار آٹمن امپائر جو ہے اس کو کسیزنے جو ہے پہلی جنگ ازیم میں شمولیت کے لیے ایک سایا تھا اور اس نے کیوں فیصلہ کیا تھا جرمانس اٹیک آن ریشیا اور ریشیا اٹیک آن اسٹریا اس میں پہلا آپشن جو ہے وہ دروس سا آپشن ہے اس کی محصر صور میں آپ کو ایک ریجن بتاتا ہوں کہ آٹمن امپائر جو ہے اس کا ریشیا کے ساتھ جو ہے پہلے سے ہی کئی تنازیات جو تھے وہ اس کے ریشیا کے خلاف چل رہے تھے اور جب جرمی نے ریشیا کے اوپر اٹیک کیا تو آٹمن امپائر جو ہے اس کو اس بات کا موقع مل گیا کہ اب چونکہ جرمی بھی ریشیا کے خلاف جنگ لڑھا ہے اور آٹمن امپائر جو ہے اس کو بھی ریشیا کے ساتھ بہت سار اختلافات تھے اور کئی محاظروں کو پرجہ ان کی درمیان کشیدگی پیدا ہو چکی تھی تو اس نے اس کا فیدہ اٹھانے کے لیے جرمی کے ساتھ مل کر ریشیا کے خلاف جنگ لڑھنے کا پھر فیصلہ کیا تو جرمن اٹیک آن ریشیا اس چیز نے جو ہے آٹمن امپائر کو ورلڈ فار فرسٹ کے اندر جو ہے شمولیت کے لیے جو ہے وہ تیار کیا تھا what event promoted the آٹمن امپائر to enter the war وہ ہے جرمن اٹیک آن ریشیا next question کی طرف چلتے ہیں ایٹری's action in the war was primarily against آسٹریہ ہنگری اور دوسرا ہے جرمنی تو اس میں پہلا option دوسرا ہے وہ ہے آسٹریہ ہنگری next question کی طرف چلتے ہیں which country joint the war on the site of the allied powers in 1916 رومانیا اور بلگاریا تو آپ نے پتانا یہ ہے which country joint the war on the site of the allied powers in 1916 1916 میں جب جنگ اپنے درمیان تک اس تک پہنچ چکی تھی تو اس وقت کس ملک نے allied forces کے حق میں جنگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا تو اس میں دوسر جواب ہے رومانیا رومانیا جو ہے اس نے allied forces کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ اس نے 1916 کے اندر کیا تھا next question کی طرف چلتے ہیں on which date did the US declared war on Germany امریکہ جو ہے جو آغاز میں جو ہے وہ world war first کا حصہ نہیں تھا پھر وہ 1917 کے اندر جو ہے اس نے world war first میں شمولیت اختیار کی تو کب اس نے جرمنی کو اوپر اٹیک کیا تھا اور کب وہ اس میں بہتا شامل ہو گیا تو اس کا دوسر جواب ہے اپریل 6 1917 اب اپریل 6 1917 کے اندر جنگ اپنے اختام کو پہنچ رہی تھی اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا والی بات لگتی ہے تو امریکہ جو ہے اس نے جب دیکھا کہ جنگ اپنے اختام کو پہنچ رہی ہے اور جو allied forces ہیں وہ جیت رہی ہیں اور ایک خموش تعاون جو تھا وہ تو امریکہ جو ہے وہ allied forces کو مہیا کر رہا تھا تو پھر اس نے جنگ میں شمولی تک تیار کی اور جرمنی کے خلاف اس نے اٹیک کیا تھا on which date did the USA declared war on جرمنی اپریل 6 1917 کو جو ہے امریکہ جرمنی کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا تھا next کہ چل دے ہیں in 1918 the city پیریس suffered repeated attacks from جرمن long range artillery یا tanks تو 1918 کے اندر جو ہے پیریس فرانس کا جو دارل حکومت ہے اس پر جرمنی کی طرف سے اٹیک کیے گئے تھے وہ اٹیک کیسے نہیں گئے تھے long range artillery کی مدد سے جرمنی نے پیریس پر جو ہے وہ اٹیک کیا تھا next question کی طرف چلتے ہیں what pandemic dis-ease threatened soldiers and civilians on all sides during the late after war جنگ جب پیری جنگ عظیم جو ہے وہ اپنے اسلام کو پہنچ رہی تھی جنگ کے آخری دور میں جو ہے کون سا جو pandemic disease تھی متعدی بیماری تھی اس نے نہ صرف جنگ میں شریک جو سپاہی تھے ان کو بلکہ سویلین کو بھی threat کیا تھا اور بہت سارے لوگوں سے متاثر ہوئے تھے تو وہ pandemic disease تھی influenza اس pandemic disease کا نام کیا ہے influenza what pandemic disease threatens soldiers and civilians on all sides during the late of the war the correct answer is influenza which country was the first of the central axis powers to surrender dear students بنیادی طور پہ جو first world war جو جرمن اور اس کے تحادیان کے لئے central powers کی term استعمال کی جاتی ہے لیکن باس رائٹر اس کو ایکس پاور سپی کا نام دیتے ہیں تو اس confusion کو دور کرنے کے لئے دونوں term یہاں پہ استعمال کی ہیں which country was the first of the central to surrender سب سے پہلے کس نے کس ملک نے عشقص قبول کر لی اتھائر ڈال دی تو وہ ہے بلغاری next question کے طرح چلتے ہیں the formal peace treaty was with germans was signed at paris versils تو جنگ کے اخترام کے بعد جرمنی کے ساتھ جو peace treaty signed کیا گیا تھا وہ کہاں کیا گیا تھا versils the formal peace treaty with germany was signed at versils اس کو treaty peace بھی کہا جاتا ہے یہ جنگ کے بعد جرمنی کے ساتھ کیا گیا تھا یہ اس ویڈیو کا اختام ہوتا ہے ڈی ای سٹوڈنٹس آپ دیکھ رکھے تھے political sense with the noaz وڈیج اس کے ساتھ اجاز دیجئے گا اللہ تعالی آپ کا حامی ناصر ہو اور امید ہے آپ کو ہماری کابش پسند آئی ہوگی اگر اس میں کوئی غلط دی اگر آپ کو نظر آئے تو آپ اس کی ضرور نشان دیکھی جئے گا اور اپنا بھی خیار رکھے گا اپنے ساتھ ساتھ آپ سے مبستہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی خیار رکھے گا اللہ تعالی آپ کا حامی نصر ہو اجازہ دی گا اللہ حافظ رکھے 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 رکھے